بہاولپور شہر اور گردہ نواح میں گرمی کے لحر برقرار گرمی کے ساتھ حبس کی شدت بھی برقرار ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ چارلس دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے مزید جانیں گے تاہر جوئیہ سے جی تاہر اگاہ کیجئے گا بہاولپور کے موسم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ نواحوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو جو شہریوں کی توقعات ہیں اس کے برقس موسم نظر آ رہا ہے کیونکہ شہری یہی سمجھ رہے تھے کہ ماہ ستمبر کے اختتام تک تو بہاولپور کا موسم وہ کافی بہتر ہو جائے گا اور موسم میں تبدیلی بظاہر نظر آئے گی لیکن ماہ ستمبر کے اختتام تک بھی بہاولپور کا موسم اس میں کوئی خاطرخواہ تبدیلی ارونما نہیں ہوتی نظر آ رہی اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ گرمی کے جو شدت ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی کیونکہ پچھلے دو دن کی جو پریڈکشن تھی اس کے مطابق یہی کہا جا رہا تھا کہ دن کا درجہ جو ہے وہ مسلسل کم ہوگا رات کا بھی کم ہوگا اور اس سے کافی تیمپریچر میں تبدیلی کے بعد بہاولپور کا موسم جو ہے وہ خاصا تبدیل ہوگا لیکن فیلال بہاولپور کا موسم جو ہے وہ کوئی تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا اس وقت کے موسم کی بات کرتے چلیں تو سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے ہلکی پلکی ہوا ضرور چلی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہبا کا سسلہ بھی صبح کے اوقات میں برکرا رہا ہے لیکن جو محسوس ہونے والا درجہ رہا تھا وہ صبح کے اوقات سے ہی چالیس ڈگری سن ڈگریٹ کی حد کو پار کر گیا تو نظر لگایا جا سکتا ہے کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ کس نویت کا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ آن اسی طرح سے کھٹا مٹھا ہی رہے گا لیکن جو سردی ہے یا موسم سرما ہے اس کی آمد ابھی بہاولپور میں متوقع نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے محسوس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کل سے بہاولپور میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی دن کے درجہ رہت میں ایک سے دو ڈگری سن ڈگریٹ کمی دیکھنے میں آئے گی جبکہ رات کے درجہ رہت میں دو سے چار ڈگری سن ڈگریٹ تک کمی دیکھنے میں آئے گی اور اس کے بعد بہاولپور میں ایک اور گرمی کی لہر جو ہے شہریوں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کم اکتوبر سے لے کر دو اکتوبر تک تک بہاولپور میں گرمی کی لہر جو ہے وہ واپس آئے گی اور دن کا درجہ رہتے ہیں کہ دفعہ پھر ایک تالیس اور بیالیس ڈگری سن ڈگریٹ تک جائے گا تو یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بھی اسی طرح سے کھٹا رہے گا اور اگر ہم اوہرال پرڈکشن کے بعد کرتے چلیں تو یہی کہا جا رہا ہے میک ہے ماؤسمنر کی طرف سے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے بعد بہاولپور کا موسم جو وہ بقائدہ طور پر تبدیل ہوگا وہ اسی طرح سے گرم رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بارش بہاولپور میں کب ہوگی کیونکہ ڈیڑھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے بہاولپور میں بارش نہیں ہوئی اور مسلسل خوشک موسم جو ہے اس کی وجہ سے بھی گرمی کچھ بہاولپور میں زیادہ محسوس سکی جا رہی ہے مذہر چاہتا ہوں اور بہاولپور میں یہی کہا جا رہا ہے مہکمہ موسمی کی طرف سے کہانے والے ایک سے دو ہفتے کے دوران بارش کا بھی کوئی امکان نہیں اور ساتھ ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچاس سے اوپر ہی ہے آج کے درجات کی بات کرتے چلیں تو آج جبھی بہاولپور میں میکسیمم ٹیمپریچر چالیس ڈگری سنڈگری دینے کا امکان ہے کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے گزشتہ شب کا وہ انتیس ڈگری سنڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت بہاولپور میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ساٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ بہاولپور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گرمی کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ کافی جو ہے مضطرب نظر آتے ہیں شہری جو ہیں وہ اس وقت سے کافی پوچھتے ہیں کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ اس کو اس پر تبدیلی کب رونما ہوگی لیکن فیلال میکمہ موسم کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور کا موسم آنے والے دو سے تین دوز کے دوران اسی طرح سے جاری رہے گا گرم موسم ہے خاص طور پر دوپیر اور ساپیر کے اوقات میں جو حبس کا سلسلہ ہے وہ بھی شہریوں کو تنگ کرتا نظر آئے گا تو شہریوں کے لیے موسم کے والے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن ماہ اکتوبر میں یہی کہا جا رہا ہے پہلے ہفتے کے بعد کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہوگا اور سردی بقیرہ تو بہاولپور میں اینٹی ڈالے گی لیکن فیلال بہاولپور کے شہریوں کو گرمی جو ہے مزید ایک سے دو ہفتے برداشت کرنی پڑے گی جی تاہر جویہ آپ ہمارے ساتھی رہیے گا ملتان سے ہمیں جوائن کے شکیل سلطان نے جی شکیل بتائیے گا ملتان کے موسم کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل گزشتہ دو دنوں سے ملتان کیا موسم جو ہے وہ تبدیل ہونے لگا ہے شہری سخت گرمی میں جو ہے وہ یہاں رہ رہے تھے کیونکہ بارشوں کے بعد سورج کا پارہ مسلسل ہائی ہو رہا تھا حبس بھی بڑھ رہا تھا اس کے ساتھ موسم گرم اور خوشک رہنے لگا تھا لیکن گزشتہ دو سے تین دنوں میں ٹیمپریچر بھی کافی ڈاؤن ہوا ہے اور موسم جو کچھ بہتر ہو رہا ہے آج کے تازہ صورتحال کی بات کریں تو آج صبح سے ہی مطلع جزی طور پر اب علود ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آج پہلے کی نصفت گرمی کچھ کم محسوس کی جا رہی ہے جبکہ درجہ حرارت کی بات کریں تو ایک دن پہلے ایکیالیس تک بھی پہنچا تھا لیکن آج کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت آج ستائیس ڈگریس ہینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تراسوب اکاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ بات کریں ائر کوالٹی انڈیکس کی تو ملتان شہر کے آج ائر کوالٹی انڈیکس میں ایک سو ستاون پوائنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں اور پاکستان کے فضائی لدن شہروں میں ملتان آئے دوسرے نمبر پر موجود ہے اس سے پہلے ملتان کی رینکنگ جو ہے وہ ٹاپ پہ رہی ہے ملتان کی فضاء کافی گردلو چلتی رہی ہے لیکن آج جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ملتان آگیا ہے جبکہ موسم کی آئندہ چوبیس گھنٹوں کی صورتحال کی بات کریں تو بارشوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مطلع جو ہے وہ یوں ہی جزی طور پر عبرالود رہے گا اور بارش کا امکان بھی موجود ہے کہیں کہیں ہلکی ہلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ پہلے جونکہ حبز کافی زیادہ تھا اور اب بارش اس کے ساتھ مطلع جزی طور پر عبرالود ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا چلنے کی وجہ سے حبز کی شدہ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے اور گرمی جو پہلے بہت زیادہ پڑھے تھی اس میں بھی کافی کمی آ گئی ہے جبکہ اب چونکہ دن کا دورانیاں جو ہے وہ کم ہو رہا ہے رات کا دورانیاں بڑھ رہا ہے اور اب رات اور صبح جو ہے یہ بھی ملتان میں پہلے کی نسبت کچھ چھنڈی ہو چکی ہے لیکن دن میں جو ہے وہ سورج کا پارہ جب مکمل طور پر ہائی ہو رہا تھا کافی گرمی تھی آج چونکہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 36 تک کونچتا ہے اور کم سے کم 27 اور 26 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے تو آج پہلے کی نسبت جو ہے وہ گرمی کم پڑے گی اور اگر شام میں جس طرح بارش کے مکان بتایا کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو گرمی کا زور خاصا ٹوٹ سکتا ہے جی ملتان سے باعث ہے شکیل سلطان تھے بہاول پور سے تاہر جویا ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ ہمیں معاسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے رہے ہیں آپ کو ملتان کا مطلع جزوی طور پر برالود ہے آئندہ 24 کھنٹوں میں کہیں ہلکی بارش متوقع ہے کم سے کم درجہ حرارہ 27 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے بتا رہے ہیں آپ کو آئندہ 24 کھنٹوں میں کہیں ہلکی بارش متوقع ہے تو کم سے کم درجہ حرارہ 27 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے